اسلام علیکم ناظرین آج کی ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کے میسپن فلکبائن ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے امیر مسلم ریاست برنائی کی جی ناظرین آپ نے برنائی کی سلطان کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں اس کی پرعصائش زندگی اور ایاشیوں کے مطلق بہت چرچے کی گئے ہیں مگر یہاں ہم آپ کو برنائی کے عوام کے بارے میں کچھ بتائیں گے تاکہ سلطان حسن البلکیہ نے اپنی پرعصائش زندگی کے ساتھ برنائی کے عوام کو بہت سی سولیات دے رکھی ہیں یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے امیر مسلم ریاست برنائی کی جہاں کہ شہری نہ تو انکم ٹیکس دیتے ہیں اور نہ ہی اس ملک پر کوئی کرزہ ہے اس ملک میں آج تک نہ تو کوئی معاشی وہران اور نہ ہی وبائی مرض اور نہ ہی دنیا میں ہونے والی جنگو کا اس پر کوئی اثر پڑتا ہے یہ عبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے اس کی عبادی پانچ لاکھ بھی نہیں اور اس ملک کا مجموعی رقبہ ستاون سو سکوائر کلومیٹر تک محدود ہے یہ چھوٹی سی ریاست اپنے تیل اور گیس کے واپر زہائر کی بدولت دنیا میں آلہ ترین میاری زندگی کے حامل ممالک میں سے ایک ہے ایک اندازے کے مطابق برنائی کے پاس سن 2017 کے آخر میں گیانہ سو ملین پیرل تیل کے زہائر وجود تھے جبکہ اس ملک کے پاس دو اشاریت چھے خرب کیوبک میٹر گیس کے زہائر بھی ہیں برنائی کے شہر انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے اور حکومت اپنے شہریوں کو یونیورسٹیوں کی سطح تک مفت تلیم اور صحت کی سہولیات فرام کرتی ہے برنائی کے سلطان صرف اپنی ایجاشیوں پر ہی حرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی عوام کا بھی حیار رکھتے ہیں گاہے بگاہے مطلب سرکاری سکیموں کے مستحق شہریوں میں پلانٹ اور مکان بانٹتے رہتے ہیں تاکہ شہریوں کو رہائش کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو برنائی کی محشت کا ایک فائدہ مند پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی نیجی کرزوں کی ادائیگی کے لیے گیر ملکی کرنسی حریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا پہلو یہ کہ حکومت اور اس کی محشت منافع اور ٹیکس کو اپنی محشت کے اندر رکھتے ہیں اگر بات کی جائے برنائی میں طرز حکمرانی کی تو برنائی کے سلطان حسن البلکیہ کا شمار قدیم ترین متلک الانان بادشاہوں کے ہاندن سے ہے یاد رہے کہ برنائی کو مکمل ازادی 984 میں ملی تھی اس سے قبل یہ بردانیہ کی کلونی تھا یہ ان چند باقی ماندہ ممالک میں سے ہے جہاں آج بھی بادشاہیت کا نظام رائچ ہے ان کے والد حاجی عمر علی سیف الدین کی دست برداری کے سلطان حسن اگست 1968 میں بادشاہ بنے تھے 1984 میں برنائی کی ازادی کے بعد انہوں نے خود کو وزیر آزم اقرر کیا 1990 میں ملائی مسلم بادشاہیت کے نام سے ایک نظریہ مطارف کرائیا جس کے تد بادشاہ کو عقیدے کے محافظ کی طور پر پیش کیا گیا 2014 میں برنائی پہلا مشرقی ایشیائی ملک بن گیا جس نے سخت اسلامی شریعت کو اپنایا لیکن 2019 میں سخت بین الاقوامی تنقید اور بائیکارٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد برنائی نے ہم جنس پرستی اور زنا جیسے جرائیم کے مجرموں کو سنگسار کرنے کی سزا دینے کے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا اور یہاں آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی بات بتاتی چلوں کہ سان 1957 کے بعد اس ملک میں کبھی کسی کو پانسی کی سزا نہیں ملی حالانکہ برنائی میں کچھ جر اتنے سنگین سمجھے جاتے ہیں کہ ان جرائیم کی پاداش میں موت کی سزا دینے کا قرون اب بھی مجود ہے تہاں سان 1957 کے بعد سے کبھی کسی کو یہ سزا نہیں دی گئی جی ناسین امید کرتے ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لخول 24 نیوز کو سبسکرائب کریں